اسلام علیکم ناظرین اسیس خالد رزوی آج میرا موضوع ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جو کیس جنوسائیڈ کے سلسلے سے چل رہا ہے اور وہ ساؤتھ ایفریقہ ورسز اسرائیل اس میں کیس کا دو دن اس کی ہیرنگ ہوئی ہے جس میں جو کہ 11 جنوری کو جو لیگل ٹیم ہے ساؤتھ ایفریقہ کی اس نے اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ جو پندرہ ججز ہیں ان کے سامنے انہوں نے تصاویر کے ذریعے ایونٹ کے ذریعے ان سب کو ایویڈنسز پیش کیا ہیں اور اس کے بعد 12 جنوری کو ڈیفنڈ کیا ہے اسرائیل کی لیگل ٹیم نے جو کہ پانچ آدمیوں پہ منحصر ہوتی ہے لیکن اس سارے جو جنوسائیڈ کا کیس جو ہو رہا ہے غازہ میں جو نسل کشی اسرائیل کی طرف سے تقریباً سو دن ہونے والے ہیں اور پچیس ہزار لوگ کو جو قتل کیا گیا ہے اس کے علاوہ کتنے یعنی زخمی ہوئے ہیں جہاں بچے اور عورتیں سب سے زیادہ وکٹم بنی ہیں اور وہ بلکل مطلب ہے کہ غازہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز میں ہوئے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو اس کے اوپر جو اس نے ساؤتھ ایف ایفریقہ نے بلکل قدم بڑھا کر کے اس نے سب سے پہلا جو کہ ایک مسلم کنٹری کو یہ توفیق نہیں ہوئی لیکن ساؤتھ ایفریقہ کیونکہ اس کے نیلسن منڈیلا جو اس کے فاؤنڈر ہیں جو پریزیڈنٹ رہے تیس سال جیل میں رہے صرف آزادی کے لیے اور ان کا ہی جملہ تھا کہ ہماری آزادی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ فلسطین آزاد نہ ہو جائے تو اس کے اوپر دونوں دلیلیں ایک تو پہلے دن 11 جینوری کو جو دلیلیں ان کی لیگل ٹیم نے دی ہیں ساؤتھ ایفریقہ کی اور 12 جینوری کو ڈیفنڈ کیا ہے اسرائیل نے ان سب اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آگے دوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کوٹ کروں گا سب سے پہلے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے لائر ہیں جن کا نام ہے فرانسس بوائل اور انہوں نے وہ سب سے پہلے لائر ہیں جو کہ جنہوں نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اپنا کیس دیتا ہے بوسنیا کے فیور میں بوسنیا کا قتل آم بوسنین مسلمز کا قتل آم وہاں ہوا ہے یوگ اسلاویہ کے مقاللے تو انہوں نے پہلا سب سے پہلا انہوں نے اس کیس کو وین کیا ہے وہ فرانسس بوائل یہ کہتے ہیں جو ان کی اسیسمنٹ ہے کیونکہ یہ جو ہے ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل ویل لوز جنہ سائیڈ کیس کیونکہ ان کا اپنا جو انہوں نے سارا تقریباً یہ ایٹی ٹو پیجز پہ جو کیس تھا اور انہوں نے اس کو ریویو کیا اور دیکھا اور پھر ان کے اپنے تجربہ جو سب سے پہلا کیس انہوں نے جیتا ہے آرٹیکل ٹو جنہ سائیڈ کنونشن جو کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوا تھا اور جس کے سگنیٹری اسرائیل بھی ہے اور وہ ہلوکاست کو بنیاد بنا کے کیا گیا تھا تو اس کو اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ what is in legal premise یا ایک legal term میں legal language میں what is actually genocide تو a crime committed with the intent to destroy national ethnic racial or religious group in whole اور in part تو یہ actually اس میں سب سے اہم لفظ جو ہے ایک intent ہے اور دوسرے کہ کسی ایک گروپ کو یعنی ایک ایتھنک cleansing کی طرح اگر کیا جا رہا ہے تو وہ بڑا اہم ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ اس پورے کیس کو جو پیش کیا ہے آہ ساؤتھ ایفریقہ کے legal ٹیم نے اور اس کو different جو اسرائیل نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے ان کے چار پوائنٹ سے جس پہ کہتے ہیں کہ یہ بسیلس ہے جو even سیکریٹری آف دی اسٹیٹ بھی کہتے ہیں تو ہم اس چار پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہ نمبر ایک جو انہوں نے کہا ہے اس میں right to self defense وہ کہتے ہیں کہ ایک اسرائیل اس کو right ہے کہ اپنا self defense کرے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جو occupation ہے وہ illegal ہے فلسطین میں اور وہ ایک occupier ہے تو occupier جب ہے اس کے اوپر یہ right to self defense apply نہیں کرتا ہے نمبر ٹو یہ کہتے ہیں کہ genocidal intent کہ جب تک کہ کیسے پروو کریں کہ یہ genocidal intent تھا تو اس کے لیے ہم اس کی ساؤتھ ایفریقہ کے ٹیم نے سارے clips دکھائے ہیں ساری statement دکھائی ہیں ان کے prime minister کے ministers کے defense secretary کے کہ انہوں نے کیا کیا لفظ کہا ہے کون کون سے word کہے ہیں جو کے جو کے آگے جا کے genocide ہی کی طرف جاتا ہے کیس جیسے کہ نتن یاہو استعمال کر رہے ہوتے ہیں نومبر ٹو کو انہوں نے لفظ استعمال نومبر ٹری کو ایمیلک کا لفظ استعمال کیا اور اس میں کوٹ کرتا ہوں ہے now go attack ایمیلک ایمیلک سمدھے انیمی جو ہے and proscribe all that belongs to him spare no one but kill alike men and women infants and sucklings oxen and sheep camels and esses to یہ لفظ انہوں نے کہا یہ تو کئی مرتبہ انہوں نے ایمیلک کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے لاوہ defense جو minister ان کے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے human animal کا پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ deserted land بنا دیں گے پھر اس کے لاوہ یہ جو پھر سانگ اور ڈانس کیا ہے کہ ملک جو لفظ پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہا وہی اسی کا سانگ بنا کے سب ڈانس کر رہے ہیں یہ سب کلپ انہوں نے دکھایا ہے اس کا مطلب انٹرنالائز کر جائے گا سٹیٹمنٹ اتنے سارے ہیں جو کہ آگے جا کر کے جنوسائٹ کی ہی انسائٹمنٹ یا جنوسائٹ کی طرف جاتا معاملہ تو انٹنٹ تو یہاں سے پروو ہونے کی طرف جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہی ان کا اخبار ہے ازرائیلی اخبار ہے وہ اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بگ ماؤتھ نے یعنی اسرائیل کو مرواد گیا یہ بگ ماؤتھ سارے منسٹرز آج وہ سارے کلپس موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تو انٹنٹ یہاں سے پروو ہوتا ہے جو سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں دوسرے اب آتے ہیں جنوسائیڈ ایکشنز یہ تیسرا پوائنٹ ہے تو اس میں جنوسائیڈ ایکشنز میں یہ کہتے ہیں ان ڈسکرمنٹ جو کلنگ ہوئی ہیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیمن شیل یہ ہے انہوں نے یعنی ہماس نے اور جس کی وجہ کر ہم نے یعنی کو لیٹرل ڈیمیج ہوا ہے تو یہ ہم نے مطلب وہ اس کو ڈال دیں کہ یہ اصل وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماس جو ہے اس نے اس کو شیل بنایا ہے یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اگر قانون میں کہاں اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے شیل بنائے ہسپتال میں تو پورے ہسپتال کو بمبار سارے لوگوں کو مار دیا جائے یا کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیلی کہیں ایسا ہو اور کہیں کوئی کرمیل چھپ جائے تو ساری جگہ بمبار کر دیا جائے اگر یہی چیز اسرائیلی وں کے ساتھ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے خانون میں اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ہسپٹل پہ اور سب یعنی ہر چیز کے اوپر انہوں نے بمباری بومبنگ کیا وہ بومبنگ کیسی کی ہے ٹو تھاؤزن پاؤنڈ کے بوم مار ڈالے ہیں اور مطلب ہے وہ ساری کلپ انہوں نے دکھا ہیں جو اندھوناک ہے جو ہوریبل ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا ہے اور دس ہزار بچوں کا گریویار بن گیا اور تو یہ تو جسے کہتے ہیں کہ یہ ان کے جو برٹین کے جو لائر ہیں لے کر کے نام ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر ایسا تھا بھی تو سارت افریقہ کو چاہیے تھا کہ دسپیوٹ کو پہلے اسرائیل کے پاس دیتے اور ان سے بات کرتے اس دسپیوٹ کو حل کرنی کوش کرتے بجائے اس نوٹس دیئے بغیر آپ گفتو کے انہوں نے دے دیا تو یہ سارے انہوں نے چار پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ڈیفینڈ کی ہیں جو میں ایک قانون دا تو نہیں ہوں لیکن قانون ایک کومن سینس ہی بتا رہا ہوتا ہے ہیمن رائٹس سے بیس کرتا ہے قانون اب کلاوز کے آئیں گے آرٹیکل کون سا لگے گا یہ تو ایک قانون آدمی ہے میں جنرل کومن سینس کی بات کر رہا ہوں جو ہو رہا یہ تو یہ اصل میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سارا ہوا اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا نام ملکم شاہ ہے جو بڑے ریپیوٹڈ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ویسے بھی حل ہو سکتا تھا بہرحال تو اس پہ یہ لگایا ہے ریڈ فلیگ لگایا ہے اب ہم جاتے ہیں کہ امید کیا ہے زیادہ لگتا یہی اب تک جتنے قانون دا سے ہم ہم نے ریویو کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پرویجنل آرڈر دے دیا جائے جو اس وقت ملیٹری کیمپین چل رہا ہے اس کو روکا جائے اور لیکن اس کا فیصلہ آنا تو برسہ برس لگ جاتا ہے اس کے صحیح فیصلہ آنے تک اسی طرح کیس رشیہ کے پر بھی ہے جو امریکہ اور یورپ نے ان کے اوپر کیا ہوا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کس حد تک انہوں نے بڑے بڑے لائر لے کے آئے ہیں قانوندان ہیں جو لیگل ٹیم بڑی زبردست ہے ایک جملہ یاد آتا ہمیں اس پہ ان کا مولانا آزاد بلکلام آزاد رحمت اللہ لیکن تاریخ عالم کی سب سے بڑی نائنصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوئی ہیں دیکھا جائے تو سقرات کو بھی زہر کا پیالہ پینا پڑا اور یہی یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو بھی مجرم ٹھہرا دیا تو یہ ان سے بچنا کے پاس مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مطلب ہے اپنے سارے یعنی اتنا لوگ اتنے مطلب اتنا قتل عام ہو گیا بچوں کا عورتوں کا اور اس سٹارویشن میں لوگ کہاں رہ رہے ہیں ریفیوجی میں ہیں کہاں کیمپ میں ہیں اور نہ سیکروں لوگ دار فانی سے چلے جاتے ہیں تو ان ساری صورتحال میں اور یہ پھر بھی معصوم بنے ہوئے ہیں کہ بقول شاعر کے دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو کلیمہ عجز کا شیر ہے تو یہ ان کا یہی حال ہے جتنے بھی منسٹرز سے ان کا انٹریویو دیکھ لیں وہ تو ہر بات پہ گھما پھرا کے پانچ شے لفظ ہوتے ہیں جس کو وہ گھمارے ہوتے ہیں ہماس 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 ہر چیز کا یہ کی ہوتا ہے طریقہ جو ورڈ سے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وقفہ باللہ وکیلہ تو ایک دن وہ ہوگا جہاں جب یہ ساری رد و قد نہیں چلے گی اور مظلوموں کی جو دادرسی سننے والا ہے اللہ تعالی ہی ہیں اور ایک دن جیسا کہ ایک جگہ کہتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے جب وہ آزادی کی جنگ تحریک میں مولانا ابو کلام آزاد جب میجسٹریٹ کے سامنے ان کا کیس جاتا ہے کہ میجسٹریٹ آپ اپنا کام کریں جاری رکھیں یہاں تک کہ دوسری عدالت کا دروازہ کھل جائے یہ خدا کا قانون کی عدالت ہے وقت اس کا جج ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا اور اس کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں شکریہ